بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھائی جاتا ہے کیسٹوڈن آج اللہ پاکی توفیق کرم سے ہم سٹیٹ کو ڈسکس کریں گے تو سٹیٹ کے اندر آج ہم تھرڈ یونٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کہ میری پریویس ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی تو آج ہم تو ڈسکس کریں گے 3.9 and 3.10 3.10 کے آگے سے فردر اس کی questions ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تو ہم start کرتے ہیں ہم اگر question کی طرف کیونکہ آپ نے بتایا کہ جو stat کے diagram کی شکل کی ہوتے ہیں تو وہ کافی time لے لیتے ہیں تو اس لئے ہم lecture کی طرف start کرتے ہیں تو lecture کے اندر سب سے پہلے question number 3.9 3.9 question میں read کر جاتا ہوں the following the table given to the make obtained by the branches of to the candidates and to the examination is the history stats and economics تو انہوں نے بتایا کہ جو total جو 3 subject ہیں اس کی آپ نے بتانا ہے کتنے percentage marks نہیں ہیں اس کے بعد اندر سبجیکٹ is the level of the knowledge is high تو کتنا percent جو knowledge ہے وہ ان کا gain کی ہے تو اس کی طرف اگر چلتا ہوں تو book کے مطابق میں لکھتا ہوں value کو diagram بناتا ہوں 3.9 question شروع کرتا ہوں 3.9 question تو diagram کے table بنانے کے بعد ہی data آپ کے سامنے آئے گا تو sorry یہ data لکھیں گے اوکی اب 3 column ہے پہلے roll number لکھ لیتے ہیں پھر history کا لکھ لیں گے پھر stat اور sate میں ہم math کو represent کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے roll number اور اس کے بعد آگے پاس history اور stat آجے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پہ s ہے اور یہاں پہ c s c s ٹھیک ہے جی اوکی آگے جی economics value put کر رہے ہیں جی first two three four five جو book میں دیا کے question وہ لکھ رہا ہوں سامنے آپ کے total اوکی جی 41 ہے اس کے بعد 35 ہے پھر 38 ہے پھر 34 ہے 30 ہے آگے جی 46 50 39 اور 50 اس کے بعد 38 اور 50 52 41 46 39 لینڈ یہ student اس کو calculate کرنا ہے تو ہمارا total اور average کتنا marks ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں x نکالنا یعنی x اگر اس کو history کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی submission x divided by n اور اگر y کی بات کروں x bar ہے history کو ہم نے present کیا تو stat کی طرف آتے ہیں سوری s اور یہ بھی وی divided by n اور last میں ہے economics اس کے اس نے بتانا ہے جی marks کے اندر اور n لینج ڈی student total number of value کتنی آپ کے پاس 5 ہے یہاں بھی 5 اور یہاں بھی 5 اب total کرنا calculator کی مجھ سے میں نے کیا ہوا ہے وقت بچانے کے لیے 178 ہے اور اس کا total کریں گے تو یہ ہے 223 اور اگر اس کا total کریں تو آپ کے پاس بنتا ہے 228 ٹھیک ہے dear student اور اب یہ ہے history کا نکالنا total number of axis لکھیں گے تو کتنا ہے 178 اس اس ڈوڈر کا لکھا میں نے stat کا 223 اور economics کو لکھا 228 اس کو آپ calculate کریں گے calculator کی مدد سے جو میں رکھا ہوا کر 35 point six forty six point forty four point six forty five point six یہ تھا آج ہم نے جو پہلا question تھا وہ discuss کیا اس نے total value پوچھی تھی economics میں کتنا percentage تھا stand میں کتنا percentage تھا اور سات میں آپ کے پاس history کے اندر کتنے percentage آپ نے حاصل کی یہ تھا question three point nine اب چلتے ہیں three point ten کی طرف three point ten کے اندر وہ کہتا ہے کافی پارٹس میں آج discuss کرنا پہلے four پارٹس کو اللہ کر اور فضل سے شروع کرتا ہوں دیلی ویجیز آف دیلی روپیز آف دی ایمپلائی ورکر ان سٹوک سٹوک اندر ورکر کام کرتے ہیں دیلی calculate the automatic mean due to the derivation of the assuming mean by 23 and 50 یعنی انہوں نے پہلے لگاتے تھے فرمولا پیشری لیکچر آپ نے دیکھی ہوں گے اس کے اندر میں فرمولا بتایا تھا آپ کو inverse کی بات کروں اس کے میں تھا x bar equal p minus a a minus p plus summation x divided by n یا summation d divided by n تھا فرمولا تو اس کو ہم reprezen کر رہے تھے تو پی ایم x کے اندر کوئی بھی value لے لیتے رہے بات اس کے اندر ہمیں جو آج کر رہے ہیں 3.10 ہے اس کے اندر پی جو am ہے اس کو ڈسکس کریں گے پی ایم کو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنے لیکچر کی طرف نیکس جو کوششن ہے اس کی طرف کہ میں move کروں اس کے اندر mathematics means کو ڈسکس کرنا ہے تو میں اٹھاتا ہوں 3.10 ہے میرے پاس 3.10 اور اس کے اندر جو میں پی value ہے اس نے مجھے x دیا گیا ہے اور x کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے value دی ہے وہ اس نے pm m کی value بھی دی گئی ہے پہلے m pm x سے نکالتے تھے اب اس نے دی دی ہے تو چلتے ہیں x ڈی ہے ٹھیک ڈی ہے تو x ہو کو نیچے باکس بنا لگتے سم کرنے کے لئے ٹھیک ہے ڈی سٹوڈنٹ اور ہمیں پہلے ہمیں جو فرمولہ ہے اگر فرمول لکھ دوں آپ کے سامنے تو اس کا فرمولہ x bar یعنی x bar equal p.m ٹھیک plus summation d divided by n تو ہمیں pm معلوم کرنے کے لئے ہم پہلے اس میں کوئی بھی value نہیں لیتے تھے x کے اندر سے تو اس کو ہم minus کرتے تھے x کی value سے تو ہمارے پاس value آجاتی تھی تو ہم calculate کر رکھا ہوا ہے کہ d calculate کرنے کے لئے آپ کے پاس پی ایم ہے جو بک کے اندر دیا گیا جو given value بھی ہم نے بتا ہو جائے تو number of value n کی بات کروں تو کتنے ہے 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 تو number value کتنے ہے اور estimation d calculate کرنا کی سب چیز given ہے تو کیا کروگے یہ value آپ دی گئی ہے pm m اس میں سے آپ x کی value کو minus کروگے جیسے آپ کے پاس formula ہوگا جیسے میں پہلے بتایا pm minus x تو اس کی value کو less کروگے تو آپ کے پاس x minus pm ہے sorry x minus pm ٹھیک ہے اس کے اندر سے value put کروگے ہوتے ہیں میں کیا ہو ہے تو میں لکھ دیتا value یہ point minus 350 پھر آگے بک سے لکھ لوں میں تو یہ لکھ ہو ہے minus 250 پھر آگے ہے minus 150 minus 50 اور آگے 50 اس کے بعد 150 پھر 250 اور پھر آپ کے پاس 350 اس کا sum کر دیں اس کا جو بھی کریں گے تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ لکھیں گے آپ تو ان سب کو میں نے minus کیا اور اس کو پھر کیا تو اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا وہ 0 آئے گا تو آپ اس ہی میں put کریں گے یعنی آپ لکھ دیں گے summation d ہے اس کی value 0 ہے x bar equal p value 23 50 plus 0 divided by 8 آپ calculate کریں گے اس کو divide کریں گے یہ 0 آگ بس آجے گا x bar کی value 23 50 روپیز یہ تھا آپ کا پہلا پارٹ جو ہم نے پیزن کیا 3.10 کا پہلا پارٹ کے اندر اگر دوسرے پارٹ کی طرف چلوں تو دوسرے پارٹ پہ یہ student ہے given to the following set of data آگ پہ یہ data دیا گیا ہے تو اس کو آپ نے calculate mean by using assume to be mean of 162 یعنی کہ اس میں بھی دے دیا گیا ہے پی ایم کی جو value ہے وہ انہوں نے 62 دی گئی ہے جیسے کہ پہلا question کیا تھا اسی طرح یہ بھی question ہے اس کی data بھی لکھوں گا اگر اس کو میں ایسی ریز کر دوں وہ ہی question ہے جروا question ہے وہ پہلا part تھا اب اس کا دوسرا part کی طرف آؤ کبھی وہ x کی value دے گا کبھی کہ d کی value calculate کریں تو اس طرح یہ چلتا جائے گا system تو لیں دوسرا part کر دیا اس کی لکھ دیتا ہوں value آپ کے سامنے اس کی value کے اندر پہلا value x 180 ہے پھر آگے پاس 168 ہے 7 ہے 172 ہے اس کے بعد 158 year اس کے بعد 155 ہے یہ value ہے جو ہمیں اس نے بتائی ہے جس کو ہم نے represent کرنا اور آگے year student ہمارے پاس کی ہے ہم نے x d نکال نکال جس طرح ہم نے پہلے نکال تھا ویسے ہم اس کی بھی نکال لیں گے value کیونکہ آگے ساری باتیں وہ ہی ہیں اس لیے میں یہاں پہ وہ ہی لکھوں گا جو لکھنا ہے برحل یہاں پہ pm جو ہے اس نے book کے مطابق دیا ہوا ہے 162 اور number of value 123456 تو number of value کدھنی ہے 6 ہے تو یہاں بھی ہم نے decalculator کرنا ہے تو decalculator کرنے کے لئے تو کیا کریں گے pm minus x تو آپ pm کو minus کریں گے x کیا تھا تو value شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی sorry پہلے بھی غلط لکھا دوبارہ x equal minus p minus m ٹھیک ہے جی اور n اس کی جو calculation کریں گے پھر لکھیں گے value یہاں پہ میں calculator کی ہوئی ہے minus 2 آجے پھر آگے چلتے جائیں 18 6 and 10 18 6 and 10 2 ہے سیکھن last last ہے minus 12 and minus 7 یہ میں نے اس لئے لکھی ہوئی ہے calculator کر کے وقت کو بچا جائے تو calculation کریں گے تو plus منس کر کے اس کا answer 13 آجے گا تو ہمارے پاس x کی value ہے d کی value ہے 13 ٹھیک ہے value میں put کروں گا p 162 plus ہے اس کی 13 ہے اور اس کی 6 value کو calculate کریں گے اور answer دیں گے آپ آپ کے سامنے یہاں پہ جو میں لکھا ہو ہے calculate کر کے 2.17 اور اس کو sum کریں گے تو آپ کا answer آئے گا 164.17 یہ تھا دوسرا part 3.10 question کا اب second last question کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم given x پھر ہم decalculate دی ہے اور x ہم نے calculate کرنا question کو میں پڑھ دیتا ہوں the derivation of the value of x 20 ہے آپ کے پاس اور اس کے ساتھ آپ نے differentiate بتایا گیا 10 کا value 10 دے دی گیا چلیں جی اگر اس کو raise کرتا ہوں question کو دوبارہ کرتا یہ تیسرا part ہے اب یہ دوبارہ لکھنا اس کو لکھتا ہوں تیسرا part ہے table بنا لیتے ہیں ساتھ پہلے اس کے اندر آپ کے پاس جو d ہے وہ لکھتا ہوں پہلے d آپ کے پاس ہے minus 140 minus 13 minus 71 minus 55 0 اس کے پاس 5 25 یہ جو value لکھ رہا ہوں یہ آپ کی book کے اندر آپ کو آسانی سے مل جائے اور یہاں پر ہم نے calculate ویلیو اور اس کو represent کرنا ہے total value آپ اس کو کریں گے تو آئے گی 3 25 ٹھیک ہے اور x نکال ہے x کا فرمول ہے d plus pm ٹھیک جی اب ہم نے pm نکال ہے تو pm آپ کے پاس اس میں سے اس نے value بتائی ہے جو آپ کے پاس 300 ہے وہ آپ پاس کیا pm یعنی کہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے جو x اس نے بتا ہے 300 وہ basically کیا pm وہ ہمارے پاس کیا pm اگر میں یا لکھ دیتا ہوں pm یا پھر وہ x دے دے تو 300 ٹھیک number of value اس نے بتا دی 10 ٹھیک اب ہم calculate D D میں سے pm calculate کیا ہوا تو وہ ہی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ تو اس کا آنسر آئے گا 160 اور آگے آنسر آئے گا 187 پھر آئے 229 پھر آگے پاس 245 245 300 ٹھیک ہے جی اس طرح 305 ہے پھر 3 25 375 اور last میں ہے 954 اس کو آپ سمجھ کریں گے تو آگ پاس آنسر آئے گا 33 25 ٹھیک ڈی سٹوڈنٹ تو اسی طرح ہم نے لگانا فرمولہ shortcut method جو ہے اگر لگا لیں shortcut method کا فرمول ہے تو اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی discuss کیا direct لگا لیتے ہیں پھر shortcut لگا لگا اگر میں direct کی طرف چلتا ہوں direct لگا لگا دی ای 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 سی ڈی میتھر کی طرف چلتا ہوں تو direct میتھر میں ہے جی x bar equal ہے summation x divided by n تو آگے پاس اتنی value ہے 3 2 5 ہے divided by 10 ہے تو calculate کریں 3 point 2 5 یہ آگے پاس calculate کر کے answer آ جائے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ value ہے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے نگلت اتار دی یہاں پر تو value کتنی آئے گی یہاں پہ یہ value آگے calculate کر کے در آپ کے پاس جو لگائیں shortcut method ہے یا interact method ہے short cut method وہ فنمولہ آپ کے پاس PM plus summation d divided by n تو یہاں پہ x لگا لیتے ہیں یا shortcut method لگا لیتے ہیں یہ اب اس کے PM آپ کے پاس پتا ہے 300 تو یہاں میں 300 لگ دوں گا plus اور اس کی جو value ہے 325 ٹھیک ہے وہ لی دوں گا 325 اور n کی value ہے 10 اس کو calculate کریں گے آپ 300 plus یہ value divide کریں گے divide کریں گے تو کتنا آجے گا اگر 33 2.5 تو یہ دونوں کا آنسر سیم ہے تو یہ تھا آپ آج کا lecture کا سیک last question امید ہے جو جو گفتگو کر رہے ہوں آپ understand کر رہے ہوں last question کی طرف move کروں تو last question وہ ہی ہے the derivative of the variable 20 is a different value of the value لکھئی ہے اس کے اندر بھی وہی کام ہے جو آپ نے پہلے کیا اس کے اندر وہی question ہے d میں calculate x calculate کرنا d m given ہے تو چلتے ہیں جی question کی طرف last question ہے جی امید ہے کہ جو جترے میں نے question کی ہیں آپ کو understand کی ہوں گے چلیں جی آگے چلتے ہیں minus five minus eight minus five minus eight minus eleven minus five minus four minus two zero five zero and ten اوکی جی اس کا جو equal ہے وہ نل آتا ہے جو آگے جی اس کو calculate کرتے ہیں x کو calculate کروں تو یہاں پہ جو آئے گا minus five اس calculate کروں گا تو کیا آئے گا fifteen کیونکہ ہمیں اس نے دیا ہے کیونکہ پی ایم کے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ڈریکٹ میتھر کرنا ہے تو اس کے اندر جو پی ایم ہے وہ ٹونٹی دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی پی ایم کتنا اس نے دیا ہے ٹونٹی اور ٹین اس کے ہے ٹھیک calculate کرتے جائیں گے اس میں 15 آجے گا کیونکہ ہم نے پی ایم تو ہونا چاہی یہ ہمارے پاس تو پھر calculate کر گے یہاں پہ 12 آجے گا ٹھیک ہے 15 اوپر والے گئے پھر آجے گا 12 پھر 9 پھر 15 پھر 16 پھر 18 پھر 20 پھر 25 پھر 20 پھر 30 اس کو سم کریں گے تو آگے بس 180 آجے گا ٹھیک ہے جی اس کو جس مرضی طریقے سے کر سکتے ہیں direct to inverse میں لکھا ہوا اسی میں direct کر لیتے ہیں تو یہاں پر اگر بات کی جائے اس کا بھی number of value کتنی ہے جی number of value اس کے بھی 10 ہے calculate کریں گے تو total value 180 ہے x اور یہ 10 ہے جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی امید ہے ڈی سٹوڈن آپ کو میری گفتگو میرا جو طریقہ انداز وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ تعالیم سب کا حامی ناصر اللہ حافظ